شیطان الرجیم راہِ خدا میں خرج کرنا اللہ کی راہ میں قرض دینا اللہ کی راہ میں رزق خرج کرنا ترجمہ کنزول ایمان میں بھی یہ اللہ فاک نے فرمایا ہے اپنی مان کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس گندوں کے دانی کی طرف اس گندوں کی دانی کی طرف نہیں دیکھتے جو تم اگاتے ہو اور اس میں سے سات بالی سات بالی پھوٹتی ہیں ہر بالی میں سو دانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے بزیدہ آپ کا رزق بڑھاتے ہیں جس کے لئے چاہے اپنا رزق وسی کر لے اور اللہ فاک علم والا ہے آپ یہ سوچیں کہ رزق کتنی بڑی بات ہے کہ آپ گندوں کا ایک دانی نہیں دیکھتے گندوں کا ایک دانی کی طرف نہیں دیکھتے کہ جسے آپ ایک دفع زمین میں بوتے ہو اس کی سات بالییں نکلتی ہیں گندوں کے دانے کی سات بالییں نکلتی ہیں اور ایک بالی کے اندر سو دانا بھرا ہوتا ہے ایک بالی میں سو سو دانے کی اللہ فاک نے بالییں بھری ہوتی ہیں جو اللہ کی راہ میں ایک روپیہ ایک پیسہ ایک سکہ ایک آنا دیتے ہو مدرسوں کو مسجد کو اللہ کی راہ میں غریبوں کو محتاجوں کو رشتہ داروں کو تو اللہ فاک نے مثال گندوں سے دی قرآن پاک پہلی بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس چیز سے ہمیشہ کبھی محمد موڑے جتنا بھی ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے اللہ کی راہ میں دیں اپنے عزیز و قارب میں دیں آس پاس کے لوگوں میں دیں تاکہ کوئی بھوک کی بھوکا نہ سوئے اور بھوک کی تکلیف پر تنشنا کریں میرے پیارے بہنوں بھائی یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے یہ وضائف ہیں یہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کا تمام مسئلہ ختم ہو جائے گا ہر قسم کی پریشانی جس کی تنگی دور کرنے کے لیے بہت نایہ وظیفہ ہے دروشی ہے اور استغفراللہ ہے آپ نے گیارہ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بھیجیں اور پانچ سو مرتبہ استغفار کریں استغفراللہ استغفراللہ ٹھیک ہے یہ پڑھ کر اب بے شک آپ فجر کے ٹائم کر لیں فجر کے ٹائم کر لیں پھر آپ نے مغرب کے ٹائم سورے واقعہ پڑھیں عشاء کے ٹائم سورے ملک پڑھیں اور بہت پیارا عمل ہے آپ یہ چھوٹا سا عمل کریں الحمدللہ آپ کے رسک کے کمی ختم ہو جائیں گے پریشانی ختم ہو جائیں گے اور بلند ہو بہن اللہ پاک آپ کو فرمائیں گے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ